ہماری حکومت کو نہیں گرانا چاہتا میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتا میں اپنے بچوں کے لیے پانی مانگ رہا ہوں سہت و صفائی مانگ رہا ہوں گھر کو آگے سے کچھرا اٹھانے کی بات کر رہا ہوں یہ اس بھی کرافی والوں کو حقوق دلوانے نکل پڑی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حکومت گرانے نہیں پانی مانگنے جا رہے ہیں اوچھے ہتھکنڈے استعمال ہوئے تو دنوں کا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا حقوق کے لیے جدو جہت آخری سانس تک جاری رہے گی کراچی انتظامی این ای پی ایس پی کا ملین مارچ روپنے کی تیاری پر گر لی سادن کو خطرہ وزیر ایلا ہاؤس جاننے والے راستے بند جگہ جگہ رکاوٹیں پولیس نے موچے لگا لیے پوٹر کینن بھی موجود پیپلز پارٹی کی مزاکراتی ٹیم بھی پہنچ گئی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے جیل بھی پہنچ آئیں گے کپتان کا ہے جب ایپٹ آباد سے دو ٹوک پیغام پی ٹی آئی شیئرمن کہتے ہیں نواز شریف کرپشن کے بادشاہ اور گوڈ فادر ہیں پاناما جی آئی ٹی میں بہت کچھ سامنے آئے گا فیل پپو جیل جانے کی تیاری کر لے شیخ رشید نے چنوٹی دے دی شہم مدقریشی اور جہانگیر ترین بھی کھلاریوں کو گرماتے رہے ایبج آباد میں بھی تحریک انصاف کی دبنگ اینٹری پاٹی پرچموں کی بہار اور ترانوں پر رخص نے سما باندھے رکھا خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت اگلے الیکشن میں دھاندی ہوئی تو پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کر لیں گے آصف علی زدادی نے دھمکی دے دی ستابک صدر کہتے ہیں شریف برادران کسی غلط پہنی میں نہ رہیں ہنجاب میں سڑکے بنا کر جنگلے لگا کر ووٹ نہیں ملیں گے وزیر داخلہ کا سوشل میڈیا پر پاک افواج کو تنقید کا نشانہ بنانے کا نوٹس ایف آئی اے کو کارروائی کا حکم دے دیا چودین نسار کہتے ہیں آزادی اظہار کی آرڈ میں پاک فوج یا اس کے افسروں کی تزہیق ناقابل قبول ہے مخصوص مقاصد کے لیے پاکستان کی منظم اور بائزت ادارے کو نشانہ بنانا تشویشناک ہے فیصلہ کن ٹیسٹ کا فیصلہ کن دن پاکستان کو جومینیکہ میں تاریخ رقم کرنے کے لیے چھے وکٹر کی ضرورت یاس شاہ محمد عامر اور حسن علی کی شاندار بولنگ تین سو چار رنز کے تاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری ہے ٹیسٹ کیکٹ کے دو روشن ستارے آج افق سے خائب ہو جائیں گے میس بولھک اور یونس خان کا میدان میں الویدائی دن کریئر کے آخری اننگز میں پاویلین لوچنے پر ٹین کا دونوں کو گارڈ آف آنر میز باند کھلاڑیوں کا بھی لیجنس کو خراش تہسین پاکچین اقتصادی رہداری سرحدوں کی پابن نہیں وان دلت وان روڈ منصوبہ شارہ ایریشم جیسے منصوبوں کی یاد تازہ کرتا ہے وزیراعظم کا بیجن میں فورم سے خطاب نواز شریف کی چینی صدر کی جانت کی عالمی رانماؤں کو دی گئی زیافت میں بھی شرکات وادر میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے نو مزدوروں کو محراب پور میں سے پردخواہ کر دیا گیا بھروں میں کوہرام علاقے میں سوک زخمی مزدور قادر بخشی مدیت میں دو مقدمات ترچ واقعہ ٹھیکیدار کی گفلت سے پیشاہ ڈیوڈی کمیشنر کی پرس کانفرنس مان سہرہ میں مردان کی تاریخ دہرا دی گئی گڑی حبیب اللہ میں مستعیل حجوب نے غیرت کے نام پر نوجوان کی جان لے لی لوگ تشدد کرتے رہے پولیس اہلکار تماشا دیکھتے رہے باقعی کی فوٹیج نائنچ ٹو نیوز کو محصول کراچی میں سمندر کی بپری موجیں پکنک مناتے چار نوجوانوں کو نگل گئی لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام لوہی کی لپٹ کر روتے رہے رکتہ میں اس مناظر علاقے بھر کی فضا سوگ با حویز اللہی بھی حکمرانوں پر ورس پڑے سابق وزیراعلا پجاب کا فیصلہ باپ میں واقع از کنن جن سے خطاب کہتے ہیں حکمران ڈالر بنانے اور کرپشن کرنے آئے ہیں قریبوں کے موہ سے نوالہ چھیننے والے جلد پکڑے جائیں گے جن وہ شہروں میں تھا جس کا انتظار آنے کو ہے وہ شاکار سب چھپے گا سب پڑھیں گے نانیٹ جو نیوز کا اخبار روزنا ماہ نانیٹ جو نیوز کی اسلام آباد سے اشاد سے پہلے مری میں کے کٹا گیا تاجر برادری اور شہریوں کی کسیر دادات میں شرکت ماہوان تھنڈیاں چھاما دنیا بھر میں آج مدرز جے منایا جا رہا ہے ماہوں سے پیار کے اظہار کے عالم دن پر ٹیم نائنٹی ٹو نیوز کا لاہور میں رکشہ چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والی پروین بی بی کو سلیو مینجے کی نسل بچانے کے مشن پر نکلے جرمن بائیکرز کی لاہور چڑیا گھر آمر شاندار استقبال پھولوں کی پتیاں نرشاور کی گئیں شہری مہمانوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے پاک جرمن فرنشپ کے نعرے لگائے بھارت میں انتہا پسندی ہندو کی گنڈا غردی انتہا پر پہنچ گئی مدھیا پردیش میں گائے زبا کرنے کے الزام میں ایک اور مسلمان نوجوان سرعام تشدد کا نشانہ بنائے گیا چین میں بیلٹ اور روڈ فورم کے دوران ایوننگ گالا کی رنگا رنگ تقریب روشنیوں کی چکا چون نے عالمی کانفرنس کو چار چاند نگا دیئے مقامی فنگاروں کی شاندار پرفارمنس نے سہرداری کر دیا پیرس کے علیسے پیلس میں تقریب حلف پرداری سبک دوش فرانسیسی صدر فرانکویس سلائندے روانہ نامنتخب صدر ایمانویل ماکرون نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا محبت بھی ضروری تھی پچھڑنا بھی ضروری تھی اور رہت فتیلی خان بنے گھوگل کے مہمان نامور گلوکار کی عالمی ادارے کے ہچکوارچس نے شاندار پرفارمنس حاضرین کو جھومنے پر مشبور کر دیا موسیقی